انتہائی خستہ، خوش رنگ، خوش سائکہ اور لا جواب ٹیسٹ کے ساتھ فش کباب کی ایسی ریسیپی جو بچوں اور بڑوں سب کو پسند آنے والی ہے آپ ان کو ٹرائے کریں گے تب ہی جانیں گے کہ کتنی زبردست ریسیپی ہے یہ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس زبردستی ریسیپی کی طرف اس کے لیے میں نے 800 گرام بونلیس فش لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے یہ فروزن فش ہے اس کے ساتھ ایک میڈیئم سائز کے پیاز لے کر اس کو سلائسز میں کٹ لیا ہے اس میں جو سپائسز ہم ڈال لیں گے وہ یہ ہیں لسن پاودر ہافٹی سپون ادھرک پاودر ہاافٹی سپون نمک وان اینڈ ہافٹی سپون سرخ مرچ کا پاودر وان اینڈ ہافٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہافٹی سپون شامی کباب کا مسالہ ہافٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ہافٹی سپون بھونا کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون بھونا کٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون تو آئیے اب پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں 3 ٹیبل سپون آئل ڈال کر اس کو گرم ہونے دیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں سلائس کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم ہائی فلیم پر 2 منٹ کے لیے سوتے کریں گے پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا جس سوفٹ ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے جب پیاس سوفٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں فش آئٹ کریں گے فش چونکہ فروزن ہے تو یہ اپنا پانی ریلیز کرے گی اور اسی میں ہم اس کو پکنے دیں گے یہ کباب لیٹرلی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اور مجھے کمنٹ کر کے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا ابھی ہم اس میں کوارٹر ٹی سپون اجوائن آئٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے فلیم میڈیم ٹو ہائی رہے گا فش نے کافی پانی ریلیز کیا ہے اس پانی کو ہم خوشک ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تمام سپائسیز آئٹ کر دیں گے ان سپائسیز کے ساتھ ہم فش کو پکنے دیں گے یہاں تک کہ فش کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل سیپرٹ ہو جائے تو پانی خوشک ہونے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا آئٹ کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراں مل جائے فش کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ابلے ہوئے آلو شامل کریں گے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لے کر ان کو بوائل کر لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور آلووں کو بھی فش اور مسالے کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے یہ کباب بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اور جو لوگ فش نہیں کھاتے وہ اس طرح سے کباب بنا کر کھائیں تو بہت ہی انجوائے کریں گے آلووں کو فش کے ساتھ بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس میٹیریل کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں فش کو میں نے بال میں نکال لیا ہے اور یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں کچھ انگریڈیٹس ایڈ کریں گے جو اس طرح سے ہیں فریش تھنیا 4 ٹیبل سپون 2 سے 3 ہری مرچیں ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اب اس سارے میٹیریل کو ہم مشین میں پیس لیں گے تو پیسنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فش کو مشین میں پیاز دھنیے اور سبز مرچ کے ساتھ پیسنے کے بعد اب اس کا یہ ٹیکسچر ہے اب ہم اس میں پانچ کھانے کے چمک بیسن ایڈ کریں گے بیسن کو میں نے چھان لیا ہے بیسن کی جگہ ابلی ہوئی چنے کی ڈال بھی ڈال سکتے ہیں اگر چنے کی ڈال ڈال نہیں ہو تو 100 گرامز ابلی ہوئی چنے کی ڈال کو مشین میں فش کے ساتھ ہی پیس لیجئے گا بیسن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بیسن کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس بول کو فریچ میں ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ بیٹر ٹھنڈا ہو جائے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو آئیے آپ کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاتھ کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے یا پانی لگائیں گے تاکہ یہ میٹریل ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اور پھر کباب بنانا سٹارٹ کریں گے اسی طرح سے ہم کباب بناتے جائیں گے اور ڈش میں رکھتے جائیں گے شیپ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی سی بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے کباب تیار کر لیں گے تو سارے کباب تیار کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سبھی کباب بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں تو آئیے اب ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں پین میں میں نے آئل ڈال کر میڈیم فلیم پر اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک ادت انڈا لے کر اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے کباب کو ہم سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر پین میں ڈال دیں گے ایک وقت میں ہم پین میں اتنے ہی کباب ڈال لیں گے جتنے آسانی سے آ جائیں کبابوں کو پین میں ڈالنے کے بعد ایک دم سے چمج نہیں لگانا بلکہ تین منٹ تک ہم ایک سائٹ سے ان کو گولڈن ہونے دیں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی تین منٹ کے لیے گولڈن ہونے دیں گے سارا میٹیریل کوکٹ ہے تو یہ کباب بہت جلدی ریڈی ہو جائیں گے کباب بہت اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے باقی سب کباب بھی فرائی کر لیتے ہیں بہت ہی کمال کی خوشبویں آ رہی ہیں آپ ان کو ٹرائے کریں گے تب ہی جانیں گے کہ کتنی زبردست ریسیپی ہے یہ جی تو ویورز کہیے کیسی لگی آپ کو آج کی ریسیپی آئی ہوپ یقیناً پسند آئی ہوگی دیکھا ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ اور جھٹ پٹ سے فش کے انتہائی لزیز کباب ریڈی کر لیے آپ ان کو بنائیے انجوائے کیجئے اور دھیر ساری تعریفیں سمیٹیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی ایمان صحت اور سکون کی بہترین حالت میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں عزت اطاف فرمائے آمین اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نئی اور مزیدار ایسی پیس کے ساتھ اللہ حافظ